بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام وقت کا بھی لحاظ رکھنا ہے اور موضوع کا انتخاب بہت ہی سوچنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس دنیا سے اٹھنے والے کا تعلق کسی سے بہن اور بھائی کے رشتے کے اعتبار سے تھا شوہر اور زوجہ کے اعتبار سے بھی تھا اپنے شوہر سے اور بچوں سے ماں کی حیثت سے تھا من حیث المجموع قرآن نے جس آیت کو احترام والدین کے سلسلے میں پیش کیا ہے اس کو میں نے انوان بیان قرار دیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی یہ دو آیتیں ہیں آیت نمبر چوبیس اور پچیس اشاد اقدس الہی ہوتا ہے وَقَذَا رَبُّكَاً لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے حتمی حکم یہ ہے اَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور حسنِ سلوک اچھا برتاؤ اچھا عمل والدین کے ساتھ ہو قرآن یہی نہیں رکھتا اگرچہ انسانی وجدان اور عقل و شعور بھی اس بات پر قائم ہے انسانی ہمدردیاں انسانی وجدان اس بات کی گواہی دیتا ہے اور ہر ایک کو پکار پکار کر کہتا ہے حَلْ جَزَاُ الْحِسَانِ إِلَّا الْحِسَانِ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے ذرا سا غور فرمائیں کہ اس احسان میں یہ نہیں کہا گیا کہ احسان کا بدلہ احسان بھی ہوتا ہے سوال ہم سے ہے اور جب اس طرح کا سوال ہوتا ہے تو اس میں زور بیان پیدا ہو جاتا ہے قدرت یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوگا احسان کی جزا احسان ہی ہوگی اس لیے کہ قدرت کا سوال باشعور انسان سے ہے مسلمان سے ہے اہل ایمان سے ہے اللہ کو ایک ماننے والے سے ہے پیغمبر کو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر آخر کے ماننے والوں سے ہے حل جزا احسان اللہ احسان کیا احسان کی جزا احسان کہ سوا کچھ اور ہو سکتی ہے یہ سوال ہے اب جس سے سوال ہے جو مسئول ہے جو جواب دے گا اب یہ اس کے ضمیر کے اوپر ہے کہ وہ جواب کس طرح سے دیتا ہے وہ کس طرح سے سمجھتا ہے اس لیے کہ سوال کسی دوسرے سے نہیں ہے غیر سے نہیں ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے توحید پرست ہے مسلمان ہے پیغمبر کو پیغمبر آخری مانتا ہے آخری پیغمبر پر ایمان ہونے کے باوجود جتنے اور گزرے ہیں ان پر بھی ایمان رکھتا ہے ساری چیزوں کا شفاعت پر ایمان رکھتا ہے اس سے سوال ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تم دیکھو اللہ کو کس طرح سے ایک مانتے ہو میرے پیغمبر کو جس کو میں نے مرکز وحی قرار دیا ہے اس کو آخری پیغمبر کیسے مانتے ہو میری قرآن کتاب کو آخری کتاب کس طرح سے مانتے ہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے بلکہ سوال تم سے ہے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے زیادہ کچھا ہو سکتا ہے تو یہ انسانی وجدان ہے انسانی اخل ہے انسانی شعور ہے کہ انسان کوشش یہ کرتا ہے کسی بھی احسان کرنے والے کا بدلہ احسان سے چکا ہے ضروری نہیں ہے کہ مذہب کا پہلکہ ہو مذہب میں وارد ہو قرآن گانتا ہو اگر بحیثیت انسان وہ انسانیت میں مشترک ہے تو احسان کا بدلہ احسان سے چکانے کی کوشش کرے گا آپ کہیں چلے جائیں راستے میں آپ کی گاڑی خراب ہو جائے اچانک تو کوئی آپ کی مدد کر دے کوئی آپ کو جب احتیاج ہو پانی کی پانی پیش کر دے تو آپ جو ہے یہ آپ کا ضمیر گوارہ نہیں کرے گا کہ آپ اس کے لئے شکریہ گے تو جملے نہ کہیں تو انسانی وجدان اس بات کا ہے انسانی اقل و شعور اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اگر حسن والدین کے احترام اور حسن سلوک کے لئے آیت بھی نازل نہ کی ہوتی تو اقل کہہ رہی تھی کہ ان کا احترام کرو اقل کہہ رہی تھی کہ ان کے حق میں دعا کرو شعور کہہ رہا تھا کہ ان کا حسان مانو اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اس منزل پر جو پہنچے ہیں وہ اپنے والدین ہی کے تفائل میں پہنچے ہیں ان کی زہمت کے تفائل میں پہنچے ہیں انہوں نے مشقتِ برداشت کی ہیں تو ہم اس منزل پر آئے ہیں لیکن قرآن صرف انسانی وجدان ہی تک کافی نہیں سمجھتا انسانی اقل و شعور ہی تک کافی نہیں سمجھتا والدین کے کرم اور رحم و رافت کو اتنا عظیم سمجھتا ہے کہ جس نے اپنی جہاں وحدانیت اور اپنی عبادت کا ذکر اپنی عبادت کا حکم جس آیت میں دیا ہے اسی آیت میں والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا وَقَزَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْوَدُوا إِلَّهِيَا فیصلہ ہو گیا ہے حکم کر دیا ہے تمہارے رب نے اللَّه تَعْوَدُوا إِلَّهِيَا عبادت اس کے سوا کسی کی نہ کرنا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور حسنِ سلوک کرو تو والدین کے ساتھ کیا مطلب اور کے ساتھ حسنِ سلوک نہ کریں کوئی راستہ میں کسی کے ساتھ اچھا برطاو کرتا ہے رکھ کرم نوازی سے پیش آتا ہے احسان کرتا ہے کہ احسان کی جزا احسان کے سوا ماں نہیں ہو سکتی نہیں جس طرح سے اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہم اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ حسنِ سلوک کا ذکر والدین کے ساتھ یوں کر رہے ہیں جس طرح سے اس کی عبادت ویدہ ہوا شریک ہے اسی طرح سے ان کی احسان کا بدلہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس جیسا کسی کے ساتھ نہ ہو اس میں کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی ثانی نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ تمہیں اس مندل تک پہنچانے والے وہ ہیں اور عزیزہ زیادہ تفسیر میں نہ جاتے ہوئے صرف اگر تجیمہ میں آپ کی خدمت میں ذرا سی تشریح کے ساتھ کر دوں وَقَضَا رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا یا تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کے سوا عبادت نہیں ہوگی وَبِلْ وَالَدَيْنِ حِسَانَةِ وَالَدَيْنِ کے ساتھ حسنِ سلوک ہوگا وہ اگر یہیں پر ٹھہر جاتا حسنِ سلوک ہوگا تو حسنِ سلوک ہر ایک کرتا جیسی ضرورت پیش آتی بیمار ہوتے دواء کا انتظام کرتا صاحبِ فراج ہوتے خدمت کا انتظام کرتا محتاج ہوتے ان کی ضرورت پوری کرتا لیکن خدرت آگے بڑھی اور آگے بڑھی وَبِلْ وَالَدَيْنِ اِحْسَانَةِ اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَ الْكِبَرْ ان میں سے کوئی ایک بزرگی تک اگر پہت جائے اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَ الْكِبَرْ اَحَادُوْ هُمَا کوئی ایک اوکِلَا هُمَا یا دونوں بورے ہو جائیں دونوں اتنے سن کے تھے اتنی عمر کے تھے دونوں بزرگ ہو گئے ستر بہتر سال کے ہو گئے دونوں والے رہن والے رہن باپ بھی اِمَّا يَبْلُغْنَا اِنْدَكَ الْكِبَرْ بُڑھاتے کو پہنچ جائیں تمہارے پاس اَحَادُوْهُمَا کوئیے عمر کا فرق تھا تو پہلے بڑا ہوئی ہوگی جس کی عمر زیادہ ہوئی اَحَادُهُمَا ان سے اُف تک نہ کہنا اُف تک نہ کہنا مفسرین نے کہا کہ بھئی یہ بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا گیا بھئی اگر صحیح عمر میں شادی ہو جائے تو بچہ بھی جوان ہے والے دن بھی جوان ہے ایسا ہوتا کہ نہیں معاشرے میں مفسرین نے اس کے معنی بیان کیا کہ یہ بڑھاپے کی قید نہیں لگائی کہ بھولے ہو جائیں تمہارے پاس ایک یا دو کہتے ہیں کہ یہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں احساسات زیادہ بہت جاتے ہیں عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں احساسات زیادہ بہت جاتے ہیں کئی ایسا نہ ہو کہ تمہاری طرف سے حق تلفی ہو اور انہیں یہ احساس ہو اے کاش ہم جوان ہوتے اور ہمارے ساتھ اس طرح سے حرکت نہ ہوتی ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ ہوتا ہمارے ساتھ یہ ذاتی نہ ہوتی نہیں یہ حساسیت کی عمر کو اور اس کے تقاضی کو دیتے ہوئے پرودگار عالم نے فرمایا یہ کوئی ایک دوڑا ہو جائے دونوں ہو جائے فلا تقلہ موفن خبردار تم ان کو افتق نہ کہنا ولا تنہرہما ان کو جھڑکنا بھی نہیں پھر پرودگار وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان سے جب بھی گفتگو کرنا جب بھی ان سے بات کرنا جب بھی ان سے بخاطب ہونا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا 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 قَرِيمًا احساس کے دائرے میں کریمانہ انداب میں یعنی ان کو یہ حساس ہو کہ تم ان کو عزت بخش رہے ہو عظمت بخش رہے ہو احساس بخش رہے ہو احترام بخش رہے ہو یہ حساس نہ ہو چونکہ تمہارے والدین ہے صلوات پر محمد وعالی امہ یبلغنہ اندکل کبراہ دوہما اوکلاہما فلا تقل لہما افن افتق نہ کہنا ولا تنہرما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان سے کریمانہ انداز میں گفتگو کرنا یعنی گفتگو کا طریقہ بھی بتلایا اور کشان سے پیش آؤ کس طرح سے تم اپنے آپ کو جھکا کر پیش کرو وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا جنا کہتے ہیں ان بازموں کو یہ ذرا جھکا کے جاؤ ان کے سامنے تقبل کے ساتھ نہیں اکل کے ساتھ نہیں یعنی جس طرح سے اس نے اپنی بارگاہ بارگاہ میں حاضری کے لیے دعات رکھا ہے بارگی کا خبردار تم اکر کے نانا مالک حقیقی تو میں ہی ہوں رازق حقیقی میں ہی ہوں تمہیں پیدا کرنے والا میں ہی ہوں ولادت کا ذریعہ تو یہی ہے رسط کا ذریعہ تو یہی ہے بیماری کا ذریعہ تو یہی ہے صحت کا ذریعہ تو یہی ہے جیسے اس کی بارگاہ میں اکر کر جانا زیب نہیں دینا نہیں دیتا اسی طرح سے میں تمہیں جب ان کی بارگاہ میں دیکھوں تو میں تمہارے لیے یہ فکرہ دے رہا ہوں وَقْفِذْ لَهُمَا جِنَاحَ الظُّلِّمِ الرَّحْمَةِ رحمت کے باسوہ کو ان کے سامنے جھکا دینا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان سے قریمانہ انداز میں گفتگو کرنا عزاز بخشتے ہوئے احترام بخشتے ہوئے توقیر کرتے ہوئے انہیں یہ حساس نہ ہو کہ یہ بڑھاپے کی منزل میں داخل ہو گئے ہیں تو احترام میں کمی آجائے عزاز میں کمی آجائے عزت میں کمی آجائے شرف میں کمی آجائے وَقْفِذْ لَهُمَا جِنَاحَ الظُّلِّمِ الرَّحْمَةِ وَقُلْ لِرَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَرَبْ بَيَانِ الصَّغِيرًا اب دیکھئے وہی دعا آگئی جس کو آپ دعا قنوط میں بھی ذکر کرتے ہیں وَقُلْ لِرَبْ بِرْحَمْهُمَا كَمَرَبْ بَيَانِ الصَّغِيرًا اور جب کبھی بھی میری بارگاہ کا ارادہ کرو اور خواہ دعا قنوط پر ہو تو ان کے حق میں جب دعا کرو وَقُلْ لِرَبْ بِرْحَمْهُمَا كَمَرَبْ بَيَانِ الصَّغِيرًا تو یہ جملے تمہاری زبان سے ادا ہونا چاہیے کہ پروردگار آدم ان پر ویسا ہی رحم نازل فرماء كَمَرَبْ بَيَانِ الصَّغِيرًا جس طرح سے یہ بچپنے میں میری پرورش کر رہے تھے سرواق محمد وآل محمد محمد وآل محمد محمد وآل محمد سبحان اللہ اب یہ موضوع اس لیے انتخاب کیا گیا جن کے والدین نہیں ہیں وہ ان کو دعا خیر میں یاد کریں حدیعہ نموالدین میں یاد رکھیں مستحب بیزارتیں ان کی طرف سے ہو جاتی ہیں جو حج اپنی گردن پر لے گا اور شرائط تھے وہ ان کی طرف سے حج کرا سکتے ہیں یہ عیسان ہیں مرنے کے بعد اور جن کے والدین زندہ ہیں خدا ان کو طول عمر نایت حرمائے اور ان کو اہمیت ہونا چاہیے کہ والدین کیا ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس کتاب کو ہم کتاب آخر مان رہے ہیں قرآن ان کے بعدے میں کیا نصیحت کر رہا ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے جس اللہ کو ہم ایک مان رہے ہیں اس اللہ نے ہماری نصیحت والدین کا کیا حکم رکھا وَقُلْ رَبِّرْحَمْ هَمَاكَ مَرَبَّ یعنی صغیرہ اب یہاں قید نہیں ہے عزیزو یہ نکتہ قابل غور ہے یہاں قید نہیں ہے کہ والدین گزر جائے تب ہی یہ دعا کرنا نہیں جب میری بارگاہ میں آؤ زندہ ہو تب بھی مردہ ہو تب بھی یعنی زندہ ہو تب تو اور زیادہ گزر جائیں تب اور زیادہ یعنی تمہارے بسپنے کا رحم پروردگار عالم کی نگاہ میں اتنا عالی تھا کہ اس نے اگر مثال بھی دی تو بسپنے کے رحم کی دی ہے کہ ایسی طرح سے جیسے تربیت کرتے رہے ہیں پرورش کرتے رہے ہیں پارتے رہے ہیں ویسا ہی رحم مجھ پہ بھی نازل فرم اور اس کے بعد یہ ابھی تک آیت کا ترجمہ اور آخر کا تتمہ یہ ہے رَبُّكُمْ عَالَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ پروردگار بہت اچھی طرح سے جانتا ہے عالموں بہت زیادہ جانتا ہے بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے اِن تَقُونُوا صالحین اگر تم نیت ہو تو خدا بند عالم توبہ کرنے والوں کو مات کرنے والا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد سے خاصتہ ناخاصتہ طور پر کچھ گستافی والدین کے حق میں ہو جائے چاہتے نہیں تھے اولاد سے کچھ ایسی گستافی ہو گئی کہ انہیں احساس ہو گیا اور پروردگار عالم کے خاتے میں نگیرہ نے لکھ لیا اس کو فرشتوں نے لکھ لیا اس کو کہا کہ اگر ایسا ہو کہ تم چاہتے نہیں تھے کہ توہین ہو تمہاری خواہش نہیں تھی لیکن بعد میں احساس ہوا کہ یہ توہین آمیس فقرہ تھا یہ حرکت توہین آمیس تھی پروردگار عالم نے کیا فرمایا ربکم عالم ہو بے معافی نفوس کم جو تمہارے دلوں کے اندر نفتوں میں موجود ہے تمہارا پروردگار بخوبی اس سے واقع ہے اگر تم صالح ہو تو بہت بخشنے والا ہے مطلب یہ ہے کوئی اگر ایسی خطا ہو جائے کہ نہ چاہتے ہوئی تو پروردگار بخشش کے لیے بیٹھا ہوا ہے معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے توبہ قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے پروردگار محمد و آل محمد اور باواز برمدود پروردگار محمد و آل محمد ہم میں عزیزوں پر رہا ہوں سید خطب کی تفسیر سے اہل سنب کی بہت بڑے مفسر ہیں سید خطب اپنی تفسیر میں مصر کہیں فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں پیغمبر موجود ہیں اور حج ہو رہا ہے اور اس نے جو ہے اپنے والدین کو ماں کو حج کر آیا بلکہ اس سے پہلے ملتا ہے کہ اس نے پیغمبر کی خدمت میں گزارش کی کہ اللہ کے رسول لیے فرمائیے کہ میں نے اپنی والدہ کے ساتھ بہت بڑا حسن سلوک کیا بہت بڑا عیسان کیا کہا کیا کہ یہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا جو اس نے عیسانات کیے تھے جو کرم نوازیاں اس کی طرف سے ہوئی تھیں کہ اور اب تو وہ عالم ہے کہ والدہ میری ہر چیز میں میری محتاج ہے لباس بدلنے میں کھانا پہن کھانا دینے میں اس میں میں لقمے بنا کر کلاتا ہوں کیا میں نے حق ادا کر دیا یہ تنا سب کچھ بتانے کے بعد کہتا ہے کیا میں نے حق ادا کر دیا تو فرماتے ابھی بھی نہیں اسے حیرت ہوئی اس نے کہا کہ یہ ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا کہا کہ جب تو دنیا میں آ رہا تھا اور اس کو حساس عذیت تھا ابھی ایک لمحے کبھی ایک شمعہ ادا نہیں کیا ہے تو نے یہ پیغمبر ختمی مرتبر کون جس کے بارے میں مولای متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں نیجل بلاغہ کا ایک سو سٹوہ خدوہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ نے اپنے پیغمبروں کو وحی کے امتیازات کے ساتھ بھیجا پیغمبر بھیجے وحی کے امتیازات کے ساتھ بھیجا وحی کے امتیازات کے ساتھ بھیجا دیکھیں ایک ایک شکرہ بنیاد بن رہا ہے عقائد کی اصلاح کا اپنے پیغمبروں کو اللہ نے وحی کے امتیازات کے ساتھ بھیجا یعنی یوں ہی نے بھیج دیا گیا دنیا میں بلکہ وحی عطا کر کے بھیجی گئی اور خوران کی اگر آیا سنے تو خود پیغمبر سے کہلائی جا رہا ہے قُل اِنَّمَانَ بَشَرٌ مِسْلِكُمْ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں بشر ہوں اب کنفیوزن کیلئی اٹھ ہو سکتا تھا کوئی بات پیدا ہو سکتی تھی بشر ہے تو ہماری طرح سے ہیں ہم جیسے ہیں ہم ان کی طرح سے ہیں اسی آیت میں جواب بھی آ گیا بشر تو ہوں یوہا علیہ ایسا بشر ہوں کہ جس پر وحی الہی ہوتی ہے جس پر اللہ کی وحی آتی ہے یعنی تم یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے لفظ بشر استعمال کیا اور عزیز و عمد تفسیر و قرآن کے اصول سے پڑھ رہا ہوں کہ جہاں جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا جس آیت میں کہہ دیجئے کہہ دیجئے وہاں ایک خاص میسج پہنچانا ہوتا ہے عالم اسلام کو خاص میسج وحدانیت کا زور پہنچانا تھا زور کے ساتھ وحدانیت کوئی ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ وحد اے رسول کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ حصومت قل ہو اللہ وحد اللہ حصومت لم یلد ولم یلد اللہ ایک ہے بے نیاز ہے اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا یعنی تناسل نہیں ہے عام انسانی اعتبار سے ولم یلد نہیں وہ پیدا کیا گیا اس طرح سے ولم یکل لہو کفان حد مفسرین نے کہا کہ جہاں اللہ نے فرمایا اے حبیب کہہ دیجئے کہہ دیجئے کہہ دیجئے وہاں خاص خاص تاقید مراد ہے ونی وہاں پر انسانوں کے ذہنوں سے ایک شبہ کو دور کرنا ہے یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں پھر کیسا بشر یوہا علیہ ایسا بشر ہوں کہ جس پر وہی نازل ہوتی ہے گویا اس کنفیزن کو پہلے ہی روز دور کر دیا گیا یہ نہ سمجھ لینا کسی زمانے میں کسی دور میں یہ ذہن میں فطور نہ پیدا ہو جائے کہ یہ بھی بشر ہیں تو ہم بھی بشر ہیں وہ بھی بشر ہیں تو وہ بھی بشر ہیں یہ ایسے بشر ہیں جو وحی الہی کے محتاج ہیں وحی الہی آتی ہے اور دوسری آیت میں ارشاد ہوا کہ وہ تو بولتا ہی نہیں جب تک کہ اس پر وہی نازل نہ ہو جائے عام ترجمہ یہی کیا جاتا ہے لیکن میں یہاں کے بہت بڑے آپ پہ ایسی منصبیہ کے بہت بڑے اسکولر حافظ کی فائد حضرت صاحب آپ لوگوں نے نام سلا ہوگا بزرگوں نے دیکھا بھی ہوگا شکار فر کے دن پاکستان چلے گئے تھے وہیں انتقال ہوا وہ کہتے کہ میں اس ترجمے سے اتفاق نہیں کرتا وما ینتقان الحوائن ہوا اللہ وحیوہا کہ جب تک وحی نہ آ جائے وہ بولتا نہیں فرماتے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو وہ بولتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے جو وہ بولتا ہے وہی الہی ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتا بن کے جو بولتا ہے وہ بہی الہی ہو جائے گی سلامت بولتے محمد وعالی محمد محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ سلامت بولتا یہ آپ کے بہت بڑے سکولر منصبیہ کے یہاں پر انہوں نے خدمت انجام دی ہے ان کی کچھ کتابیں میں نے دورہ تعلیمی میں یہی پر کچھ دیکھی تھی تو وہ ان کی یہ کتاب میں پڑھنے کو ملا کہ میں اس ترجمے اتفاق نہیں کرتا اور اکثریت یہی کرتی ہے ترجمہ کہ جب تک وہی نہ آجائے کہ میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ جو وہ بولتا ہے وہ وہی ہوتی ہے جو وہ کہہ دیتا ہے وہ وہی ہوتی ہے جب ان کا ترجمہ میں نے پڑھا تو مجھے بھی جرت ہوئی مجھے بھی سہارا قرآن سے ملا بھئی جب اہل دیکل یہ ہے یہ ہے تمہاری مشید کچھ نہیں تم وہی سوچتے ہو جو خدا سوچتا ہے تمہاری مشید مشید الہی کے تابے ہے تمہاری رضا رضا الہی کے تابے ہے تو اب یہ ترجمہ بھی ایسا ہی ہے جیسے وہ ترجمہ ہے سروا پردو محمد وعلم اور معاوض بلنبود پردو محمد وعلم تیک فقرہ مولا متقیان کے فقر خدبے سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے وحی کے امتیازات کے ساتھ اس کے ازازات کے ساتھ اپنے انبیاء کو بھیجا دوسرا فقرہ فرماتے ہیں تاکہ لوگوں پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے حجت کے معنی دلیل حجت کے معنی برہان حجت کے معنی وہ چیز جو ہدایت کا انتظام کر دے تاکہ بندوں پر اللہ کی حجت قائم ہو حجت قائم ہو اللہ نے اس لیے بھیجا اور بندوں کو یہ شکوا کرنے کا موقع نہ ملے کہ ہمارے لئے کوئی سلسلہ ہدایت نہیں تھا انتظام ہدایت نہیں تھا لہٰذا اللہ نے یہ سب انتظام کیا اور ایک بہتری نقیدہ کا جزد پر نہیں ہے چیز اس میں فرماتے ہیں کہ یہ سوال پیدا ہوتا نہیں کہ اللہ نے امتحان لیا بھئی جو پہلے سے واقف ہو وہ امتحان کیوں لے بھئی کسی کے ندیس سب انتظام ہدایت ہے تو یہ اللہ کیوں انتحان لیتا ہے کہ اس نے آجمائش اور ابتلاہ لی ابتلاہ کیا گیا اس کی طرف سے احکامات کے ذریعے سے کیوں تاکہ وہ ظاہر کر سکے اب اپنے لئے ظاہر نہیں کر رہا ہے یہ ہمارے لئے ظاہر کر رہا ہے کہ کون اچھے آمال پر جزا کا مستحق ہے کون ازاد کا مستحق ہے یہ ہمارے لئے ضرورت تھی کہ اچھے آمال کرنے کے بعد ہم اچھی جزا کے مستحق ہو اور برائی اگر کریں تو سزا پائیں اس نے اپنے علم کے لئے نہیں ہمیں جتلانے کے لئے ہیں ہمیں بتلانے کے لئے ہیں صلوات پلنے محمد و عالمان یہ تیسرا فقرہ اور اللہ نے انہی سچی زبانوں کے ذریعے تھے انبیاء کو کہا سچی زبانوں کے ذریعے تھے لسان سکھ کے ذریعے تھے پروردگار عالم نے ہدایت کا انتظام کیا اور پھر دیکھیں یہ میں نے اس خبرے کے خدبے کے چند جملے یوں منتخب کیے کہ اسی میں امامت کا بھی تعرف ہے اسی میں امامت کا بھی تعرف ہے رسالت کا تعرف ہو گیا پوری رسالتوں کا تعرف ہو گیا کہ اس نے وحی کے امتیازات کے ساتھ پیغمبروں کو بھیجا آزمائش اس لیے رکھی دلیل اس لیے قیم کی کہ عوام کی طرف سے خجت نہ ہو جائے دلیل نہ بن جائے ان کی طرف سے کہ ہم رائے ہدایت پاتے کیسے کہ تیری طرف سے کوئی حادی نہیں آیا تھا اور آپ فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ کہاں ہیں وہ افراد جو ہم پر ظلم کرتے ہیں اور ظلم روا رکھتے ہیں کہا کیوں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ راس خونہ فی علم وہ ہے اور ہم نہیں ہیں راس خونہ فی علم جو علم میں دوبے ہوئے ہیں جو علم سرشار ہیں اب اس کو میں قرآن کی آیت سے ذرا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ارشاد ہوتا ہے وہ اللہ کے جس نے تم پر کتاب نازل کی حبیب سے خطاب ہے حبیب وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب نازل کی وہ کونسی ہے کہ اس میں آیات محکمات ہیں من ہو آیات محکمات آیات محکمات ہیں یہ آیات محکمات کیا ہیں جو سریح الدلالہ ہیں واضح دلالت کرتی ہیں جن کی دلالت میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے کوئی اشتبا نہیں ہے من ہو آیات محکمات وہ ہنہ امم کتاب یہ مرکز کتاب ہیں جو سریح دلالت کرتی ہیں واضح دلالت کرتی ہیں وہ اخرو متشابہات اور ان میں سے دوسری جو ہیں دوسری جو ہیں متشابہ آیات ہیں متشابہ آیات کیا ہیں جن کا معنی کنفیوزن میں ڈالنے والا ہے یعنی ایک ہی چیز کے بہت سے معنی آئے ہیں تو سوال پیدا پر کیا کنفیوزن کرتا ہے قرآن نہیں یہ جاننے والوں کے لئے ضروری ہے اس سے دلیل میں کہہ فقط کتاب پاسی نہیں ہے کتاب پاس جاننے والا بھی ہو تو صحیح مانا پیچھ کر سکے فراد بہت محمد و آل محمد آیات محکمات کے لئے اشارت فرمایا ہنہ امم الكتاب یہ مرکز کتاب ہیں یہ محبر کتاب ہیں یہ سریح الدلالہ ہیں اس میں کنفیوزن نہیں ہے اشتبا نہیں ہے مثال دی علماء نے اقیم السلاف وات الزقاق اس میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے کہ نماز کونسی ہے مطلق نماز جس کو کہیں وہ نماز ہے پھر اشارت ہوا و اخرو متشابہات دیگر آیاتیں جو ہیں متشابہ ہیں ان کا معنی میں کنفیوزن ہے ان کے معنی میں اشتبا ہے تو عزیزو یہ حل کیسے ہو خود مولا متقیان نے فرمایا کہ ایک ایک آیت کے ستر ستر باطن ہیں پہلے فرمایا سات باطن ہیں یعنی جس کو ہم ظاہر معنی سمجھ رہے ہیں اس کے درپردہ درپردہ کچھ اور بھی ہیں سات ہیں پھر فرمایا ستر ہیں پھر فرمایا سات سو ہیں ارے ظاہری معنی کے سمجھنے میں امت میں اختلاف ہو جاتا ہے باطنی معنی کو وہی سمجھائے جو انہوں کو قرآن سے ذاتب ہو یہ قرآن کہہ رہا ہے دوسری آیتوں کی قسم متشابہ کی ہے متشابہات کی ہے اب یہ دیکھئے بڑا سخت ہے مسئلہ متشابہ آیات تو پتہ جل گئیں کہ ان کا معنی میں وہ سمجھ نہ سکتا ہو آدمی فَأَمَّا لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ جن کے دلوں میں کجی ہوتی تیرہ پن ہوتا ہے بیماری ہوتی فَأَمَّا لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبْعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْ وہ انہیں کے پیشے لگ جاتے ہیں جو متشابہ آیات ہیں یہ کبھی کبھی مسئلہ ہمارے سماج میں بھی آتا ہے یہ معنی بھی تو ہیں اس کے یہ معنی بھی تو ہیں ارے بھائی وہ معنی مراد لیجئے جو عقل کے نزدیک ہو جس کی تائید خولِ رسکول کر رہی ہو خولِ مَا سُن کر رہی ہو اس لیے کہ یہ اگر قرآنِ سامد ہے تو وہ قرآنِ ناطق ہے قرآنِ ناطق کیا مطلب ہے صلوات پود محمد و عالمون فَامَّ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ جن کے یہاں کجی ہے ٹیڑاپن ہے فَيَتْتَبَعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْحُ جو متشابہ ہیں انہیں کے پیشے لگ جاتے ہیں کیوں؟ ابتغال فتنہ تے تاکہ فتنہ پھیلائیں فساد پھیلائیں جھگڑا پھیلائیں وہ ابتغال تعویلے اور اس کی ترہ ترہ کی تابیلے کرتے ہیں اور پھر اشاد ہوا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَ اس کے حقیقی معنی کو جان ہی نہیں سکتے إِلَّا اللَّهِ وَالْرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمُ یا تو خدا جانتا ہے یا وہ حفظیہ جانتی ہے جو علمِ سرآتہ دوبی ہوئی ہے صلوات پود محمد و عالم محمد دیکھیں یہ تو قرآن نے گلیئر کر دیا اس کے حقیقی معنی سے واقف نہیں ہو سکتا نہیں جان سکتا نہیں سمت سکتا إِلَّا اللَّهِ بَجُسْ خُدَا کے وہ تو یوں جانتا ہے کہ نازل اس نے کیا ہے پھر وَالْرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمُ اور جو علمِ سرآتہ دوبے ہوئے ہیں یہی آیت کا فقرہ بتلا رہا ہے کتاب کسی کے لیے کہتی نہیں جب تک سمجھانے والا نہ ہو جب تک تعویل بدانے والا نہ ہو مانے تک پہ جانے والا نہ ہو تو دل میں کجی ہی رہے گی ایک کجی ہزارہ تیڑا پن پایدار کرتی چلے جائے گی سرآت پل دے محمد و عالمان ہم بھی ایک شکرے کی وضاحت کی معنی ہے آپ کے خدمت میں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو ہم پر ظلم روا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ راسخونا فِي الْعِلْمُ وہ ہیں تو عزیزو اللہ نے فرمایا کہ اس کی تعویل خرطیقی معنی اور مطلب کو خدا جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں کہ جو علم سرشار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے بھی اپنے علم ہی سے علم حاصل کیا اور اس کے حقیقی معنی بھی انہی کو پر چلوائے جو اس کا علم رکھتے تھے علمِ لَدُنِّی اسی کا نام ہے علمِ لَدُنِّی کا مطلب یہی ہے جو اپنے طرف سے حاصل نہ کیا ہو دنیا کے مدارس میں دنیا کے اساتذہ کے نزدیک جا کر ذہنی عدد پائے نہ کیا ہو بلکہ علمِ لَدُنِّی کا مطلب یہ ہے کہ جن کو وہ ادھر فیلم عطا کرتا ہے وہ علمِ لَدُنِّی عطا کرتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلَا إِلَّا اللَّهُ وَا رَسُخُنَا فِي الْعِلْمُ کون ہیں جو ظلم روا رکھتے ہیں زیادتیاں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ راسخونہ فی الْعِلْم ہیں اور ہم نہیں ہیں اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے پھر فرماتے ہیں چونکہ اب وضعبت لائی کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ راسخونہ فی الْعِلْم وہ ہے اور ہم نہیں ہیں چونکہ اللہ نے ہمیں امامت عطا کی اور انہیں امامت سے محروم کیا ہمیں امامت عطا کی انہیں امامت سے محروم کیا ہمیں مرکز علم میں رکھا انہیں مرکز علم سے دور رکھا اور امام امام قریش ہی سے ہوں گے اور قریش ہی کی ایک شاک بنی حاشم ہے اس کی کشتردزار سے اگریں گے اور امامت اس خانوادے کے علاقہ کسی کو زیب ہی نہیں دیتی نہ اس کا کوئی حق دار ہے اس سے بڑھ کر بعد رسول ترغمبر کے بعد امامت کا کوئی ایسا خیصلہ نہیں ہو سکتا جو زبان امیر المومن علی بن عبی طالب کیا گیا ہو سلامت پہدہ محمد و علم خود ناغمبر کا برشاد یہ ہے ومن مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ جو اس عالم میں مرے ولم يعرف امام زمانہ جو اپنے امام وقت کو نہ پہچانتا ہو ماتا میتتن جاہلیہ زمانہ جاہلیت کی موت مرہ یہ پیغمبر کی حدیث ہے اور تمام ہی ہمارے فرق اسلامی میں پائی جاتی ہے کہ امامت اب وہ امامت سے کوئی کیا مطلب لیتا ہے لیکن بارال پیغمبر نے امام کا لفظ فرمایا ہے اور اتنی اس کے اندر اہنگ اور اتنا زور پیدا کیا ہے کہ جو بغیر معرفت امام کے دنیا سے گزر جائے بغیر معرفت امام کے گزر جائے ماتا میتتن جاہلیہ زمانہ جاہلیت کی موت مرہ کیا ہے زمانہ جاہلیت کی جاہل مرہ نہیں زمانہ جاہلیت وہ زمانہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ سے لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہے یہ کم و بیس پانسو برس کا زمانہ ہے اس زمانے میں عیسیٰ بھی تو کہتے تھے عیسیٰ کے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کہتے تھے ہم ان کی تعلیمات میں ہیں حضرت نوسیٰ کے ماننے والے کہتے تھے ہم موسیٰ کی تعلیمات میں ہیں نہ ان کا اس پر حسن تھا عمل تھا نہ ان کا ان پر عمل تھا یہ زمانہ جاہلیت کی موت تھی لیکن اس زمانہ فترات میں جو پانسو برس کا ہے اس میں بھی الہی نمائندے کچھ ایسے تھے جن کے پاس سینہ بسینہ ہدایتیں چلی آ رہی تھی جس طرح سے خاندان پیغمبر خاندان پیغمبر کہ یعنی کوئی نبی جو ہے غیر مومن کی سلم میں نہیں رہ سکتا یہ عقیدہ ہے غیر مومن کی سلم میں نہیں رہ سکتا نہ غیر مومنہ کے شکم میں رہ سکتا ہے نبی یا امام پاک ہوتا ہے پاک پیدا ہوتا ہے یہ پاک ہوتا ہے پاک ہوتا ہے قرآن احدیث وجدان عقل شعور اس کی سب کی گوائیاں موجود ہیں پاک ہوتا ہے جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر گزر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا وہ پانسو پرس کے درمیان کا جو حصہ تھا یعنی نہ عیسیٰ والے حضرت عیسیٰ کی تعلیم کو لے کر جی رہے تھے نہ حضرت موسیٰ والے حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو لے کر جی رہے تھے بلکہ زمانے جاہلیت کی موت مرا بلکہ ان کے یہاں تو کوئی حادیث بیچ میں نہیں تھا سینہ و سینہ کچھ ہدایتیں تھی اگر خاص خاندان سے وابستہ ہو جاتے تو انہیں بھی نصیحت مل سکتی تھی لیکن عزیزانِ گرامی جو اگر پیغمبر کے بعد اور اس امام کا تعریف کرانے کے بعد زمانے جاہلیت کی موت مرا زمانے جاہلیت کی موت مرا تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہے ہی نہیں اس سے بڑا بدنصیب نہیں ہے ہم تو اسی میں بھسے رہے گا کہ پیغمبر کیسے بشرت ہے کیسے انسان تھے ارے جو قرآن نے کہہ دیا اس کو مان لیجئے بشرت تھے اس لیے کہ پیغمبر جو ہے فرشتے کی شدل میں تو نہیں آئیں گے اس لیے کہ انہیں عبادت کا طریقہ بھی بتلانا ہے ہمیں انہیں بزنس کا طریقہ بھی بتلانا ہے ہمیں انہیں معاشی حالات بھی بتلانے ہیں جب وہ معاشی زندگی کی نصیحت کریں گے تو ویسے ہی عصول پیش کریں گے عبادت کا طریقہ ہو پیش کریں گے تو ان پر وہی زہمتیں بھی تاری ہوں گی جیسے ہم پر تکان بھی ہوگی زہمت بھی ہوگی مشقت بھی ہوگی اگر مشقت نہ ہوتی تو قرآن یہ کہتر دے روکتا ہے کہ تاہا ما انزلنا علیکل قرآن علیہ دشخہ حبیب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ خود کو آپ مشقت میں ڈالیں مطلب کیا تھا اللہ کے رسول اتنی مستحبی نمازیں نمازیں شب پہوتے تھے شب کے وقت میں پیر ورنگ کر جاتے تھے اللہ نے روکا اتنی نمازیں نہ پہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول معاشی زندگی میں آئیں تو معاشی نمونہ بنے ہمارے لیے عبادت کے لیے نمونہ بنے ہمارے لیے اور جب ظاہری حالات تاری ہو تو جیسے ہم پر تاری ہوتے ہیں ویسے ہی ان پر بھی تاری ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر جہت سے بشر مان لیں یہ اللہ کے رسول اور قرآن نے بتلا دیا کہ جب کبھی بھی یہ خیال آئے کہ بشر بشر کہو تو یہ ضرور سمجھے نا کہ بشر تو ہے لیکن وری والے ہیں مشیعت کے پہچاننے والے ہیں رضاِ خدا کے جاننے والے ہیں ان کا کوئی عمل بھی رضاِ خدا سے ہٹ کر نہیں ہوتا مشیعتِ خدا سے ہٹ کر نہیں ہوتا اور جب تک وریہ الہی نہ آ جائے اس وقت تک یہ کلام بھی نہیں کرتے اور آپ اگر آپ اگر اجازت دے تعزید ہو اللہ کے رسول نے اپنا تو سمجھا ہی دیا اپنی اولاد کے بارے میں سمجھا دیا دیکھو اگر تم خدبہ توڑ کر بچے کو آگوش میں اٹھاؤگے تو گناہ ہوگا یہ میرے وہ بچے ہیں کہ ان کی تارک سے عبادت کا مزہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے وہ تمہارے بچے ہوں گے کہ تم خدبہ دوگے تو نہ مذہب تسلیم کرے گا کہ بچے آگر گر جائے تو تم جا کر اٹھالو یہ میرے بچے ہیں اس لیے کہ یہ عام بچے نہیں ہیں جوانان جنت کے سردار ہیں سردار عام بچے نہیں ہیں یہ جوانان جنت کے سردار ہیں دیکھو وہ تمہارے بچے ہوتے ہیں تم زور دیتے ہو زور دیتے ہو تب بھی سجدہ نہیں کرتے یہ میرے بچے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو سجدہ الہی میں جاتے ہیں اور ہمیں بتلایا گیا کہ پانچ سال تک سکھاؤ نماز اسے نہ ہو تو دواؤ ڈالو سات سال تک وہ سکھاؤ پیغمبر کے حدیث و تعلیمات ہم تک آئی ہیں کہ وہ تمہارے بچے ہوتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کے محتاج ہونے کے باوجود تاقید کے باوجود وہ عمل نہیں کر پاتے یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے بچے نادان پیدا ہوتے ہیں اور نادان ایک عرصے تک رہتے ہیں میرے بچے پیدا ہوتے ہی لوہ محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں لوہ محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں تمہارے بچے قرآن پرگر بھی نہیں سمجھ پاتے میرے بچے ایسے ہوتے کہ جتنی کتابیں آسمانی آئی ہیں ان کی تلاوت کرتے ہوئے تمہیں آتے ہیں یہ بچوں کا تعرف تب ہی تو یہ سب کمالات دیکھتے ہوئے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جوانان جنت کے سردار ان الحسین مصباح الحدہ والسفینہ النجات بہت زور ہے ان الحسن مصباح الحدہ ہدایت کا چراغ ہیں والسفینہ النجات نجات کی کشتی ہے حسین الحسن والحسین قاما امامان قاما اعقادہ کھڑے ہو تبھی امام ہیں بیٹھے ہو تبھی امام ہیں ہدایت کا چراغ نجات کا سفینہ یہ سب ہیں اور عزیزو اگر ضمیر پاک نہیں ہوتا ذہن صاف نہیں ہوتا قرآن بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے اور اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ موجود تھے فوجہ یزید میں جنہوں نے پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا تھا پچاس برس کا برس تھا فاصلہ تھا جو لوگ اس وقت ستر سال کے ہوں گے فوجہ یزید میں وہ یقیناً پیغمبر کے اقوال ان تک پہنچے تھے ان کے ارشادات پہنچے تھے جنہوں نے دیکھا بھی ہوگا پیغمبر کو اور پیغمبر کا نواسہ یہ کہہ رہا تھا کھڑے ہو کھڑے بلندی پر کیا میرے علاوہ کوئی نبی کا نواسہ ہے تمہارے درمیان میرے علاوہ کوئی نبی کا نواسہ ہے یہ نبی کا نواسہ ہے پھر فرماتے ہیں کیا میں نے شریعت بدلی ہے ظلم پر کیوں آماد آؤ کیا میں نے دین بدل دیا ہے نہیں کیا میں نے قرآن میں کوئی ترمیم کر دی پھر فرماتے ہیں کیا کسی کا حق میری گردن پر ہے اس لیے کہ قصاص کرنے کی یہی چند وجہ ہوتی ہیں کوئی مسلمان ہوتے ہوئے دین تبدیل کر دے دین میں بدت پیدا کرتے وہ سزا کا مستحق ہے کسی پر اگر قصاص واجب ہو سزا کا مستحق ہے کیا میں نے دین بدلا کیا میں نے شریعت بدلی آواز نہیں آتی یہ اپنے فرد عصمت امام خود صاف کر رہے ہیں دیکھو میرے اوپر نہ دین بدلنے کا الزام ہے نہ شریعت بدلنے کا نہ اوپر میرے کسی کا قصاص ہے نہ کسی کا خون ہے کہ پھر کس جرمے تم میرے اوپر آمادہ ہے پیٹار آواز آئی بغزن لے ابی بغزن لے ابی تمہارے باپ سے بغز ہے بس وہ حدیث یا علی حب و ایمان و بغز و قفر و نفاق اے علی پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی تمہاری محبت ایمان ہے تم سے دشمنی قفر ہے اب جو شمشیر نکالی ہے چیزو کب یہ ان سے تھی جنگ ان سے تھی جنگ جو پیغام رسول سن چکے تھے اور نواسے کے قتل پر آماتا تھے پانی بند کیے ہوئے تھے پانی بند کیے ہوئے تھے اور ہاں عزیز آنے گرانی نوبت یہاں تک آگئی نوبت یہاں تک آگئی کہ ایک مرتبہ جو بہنوں سے بیبیوں سے رخصت ہو کر در خیمہ سے چلا تھا اب بیبیوں کو اس کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی ہے آواز بھی سنائی نہیں دے رہی ہے ایک مرتبہ زخمی ہوتے ہوتے زخمی ہوتے ہوتے نشیب کی طرف بل رہے تھے سب سے زیادہ بے قرار قوم تھا سب سے زیادہ بے قرار بہن بہن زینب بے قرار تھی آپ سنیں گے ایک مرتبہ نگلی در خیمہ سے بے قرار جب دیکھا کہ ماجائے کا سامنا نہیں ہو رہا ہے نگلی تھاٹے مارتا ہوا یزیدی لشکر تھا ایک بار یزیدی لشکر سے خطاب کیا جب کسی نے نہ بتایا اور شہزادی فرماتی امہ فیکم مسلم کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان ہوتا تو بتا دیتا کہ نبی کے نواسہ نشیب میں زخمی ہے نبی کے نواسہ صحیح خالق میں ہے ایک بار کہتی ہے امہ فیکم مسلم کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے لیجئے اور آگے بہیں اور اس سے پہلے چند جملے چند جملے اور آگے بہیں تو پسر ساتھ کا سامنا ہو گیا پسر ساتھ سے کہتی ہے ارے تیرا باپ سادس الاسلام تھا چھٹے نمبر کا مسلمان تھا اسلام لایا تھا تو دیکھ رہا ہو نبی کے نواسہ قتل ہو رہا ہے نبی کے نواسہ قتل ہو رہا ہے اس نے بھی مو پھر لیا کچھ نہ کہا جب عزیز ہو نہ لشکر سے پتہ چلا کہ بھائی کہاں ہے نہ پسر ساتھ نے متلایا کہ ماجایا کہاں ایک مرکبہ شہزادی نے بلند آواز سے کہاں اے لاوارسوں کے وعدے اے بے مددگاروں کے مددگار اے بے پناہوں کے پناہ دے وعدے فرماتی حسین بہت دیر سے تیری آواز نہیں سنی حسین کو اپنی آواز سنا دے بس جیسے ہی جیسے ہی بہن کی آواز بھائی کے کانوں سے ٹکرائی ایک مرکبہ آپ نے آپ کو کوہنیوں کے بل بلند کیا فرماتے ہیں یا اختی زینب اے بہن زینب لقز جتنی کردن علا کر بھی بہن تیری بے قراری کے آواز میں حسین کی بے قراری بہا دی حسین کی بے قراری بہا دی نزدیک پوجی شمر خنجر لیے ہوئے آمادہ تھا ایک مرکبہ کہاں ماجائے کس آدم میں ہو تو انیوں کے بل خود کو بلند کیا بہن نرگے آدھا میں آگئی حسین ابھی زندہ ہے جاؤ خیمے میں واپس جاؤ جاؤ خیمے میں واپس جاؤ جاؤ خیمے میں واپس جاؤ آئیں واپس اور پلٹ کر پھر بے قراری بڑھی اور جب دول کر آئیں تو دیکھا کہ کٹا ہوا سرنوکہ نیزہ پر آگیا تھا کٹا ہوا سرنوکہ نیزہ پر آگیا تھا آپ بیمار بھتیجے سے کس طرح سے کہیں کہ تیرے باپ میں کتا ہوا سر میں دیکھ کر آ رہی ہوں کہاں میرے لال ایک سر میں نے دیکھا ہے جو نیزہ پر بلند ہے کہ بھپی اممہ خیمے کا پردہ ہتائیں ہاں جیزو اب یہ امام حسین کی منزل ختم ہو گئی دوسری منزل حضرت زینب کی گیارہ محرم کو جب شروع ہوتی ہے تو اس عالم میں کہ قافلہ سالار تھیں حضرت سید سجاد پر نظر کی جناب زینب نے تو دیکھتی ہیں کہ بے قرار ہیں مستر و پریشان ہیں تو ایک بار دور کر گئیں جو جملہ جناب زینب پر اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا بے قراری تھی سید سجاد کو کیا بے قراری تھی ایک مردہ پر دور کر گئیں میرے لال میں دیکھ رہی ہوں تم اتنے پریشان نظر آ رہے ہو اتنے بے قرار ہو کہ نزدیک ہے کہ تمہاری روح نکل جائے تم جان دے لو اے مدقی اہلِ بید اے آخری اہلِ بید کی کری یہ تو بتج بے قراری کا سبب کیا ہے کہاں خوبی اممہ وہ بیٹا کتنا مجبور ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ پسر ساکھ کے پشتے دخنا دیے گئے میرا بابا کے دور و بخن موجود ہے ہاں عزیزوں اب یہاں پر پہنے والے گزر جاتے ہیں یہاں جنابِ زینم نے دلاسہ دیا سیدِ سجاد کا بیٹا دھبراؤ نہیں یہ پردگار کا ہم سے وعدہ ہے یہ بے بوروں رفن لاشے ایسے ہی نہیں بڑے رہے جائیں گے یہاں ذری بنے گی زائر آئیں گے مہدہ اُس آواز کا سراج بھی ہم دیکھ رہے ہیں زائرین آئیں گے طربتیں بنیں گی روزیں بنیں گے بیٹا یہ بے بورے کفر لاشے ایسے ہی نہیں رہ جائیں گے ہاں عزیزوں جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا شہزادی کے قول کی تصدیق پہتی نہیں مالا ہم دیکھ رہے ہیں شہزادی یہ آپ کو پیشنگ ہوئی اپنے نانا سے ملی ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے سمجھ لیا آپ نے فرمایا تھا بے گوروں کفر نہ رہے گئے وہ دہنا دیا گئے خاک شفا طربت سید شہدہ خاک شفا بن گئی اور قبے کے نیچے دعا مستجاب ہونے لگی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور آپ کی نسل میں آخری وارث باقی ہے یہ تین تین اللہ کی طرف سے عزر ملے عزر ملے کہ آپ کی نسل میں امامت باقی ہے یہ قربانی کا تفائل ہے آپ کے تحت قبا دعا قبول ہو جاتی ہے اور طربت خاک شفا خاک شفا اور میں ایک واقعہ یہاں پیش کروں آپ کے ٹائم کا بھی خیال ہے کہ شیخ بہائی ہمارے تقریباً آج سے ہزار سال پہلے کے عالم شیخ بہائی کی کشکول ان کی جو ڈائری ہوتی تھی وہ کشکول کہا جاتا تھا بعد میں چھپتی تھی زندگی میں چھپ گئی کشکول بہائی کا یہ واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے رمال جو عامل ہوتا تھا اس کے عمل پہ کوئی یقین نہیں تھا کہ ایک دن میں نے اور کہا کہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ کوئی اس کا بتایا وہاں جو خبر ہے جھوٹی نہیں نکلتی کہ میں نے اپنے جیب سے ایک نکال کر کوئی چیز اس کے آگے بڑھا ہی کہا بتاؤ اس میں کیا ہے کہ اس نے حساب نکالا اور حساب نکالنے کے بعد کہتا ہے پریشان ہو گیا بہت دیر ہو گئی کبھی جواب دو ہم نے پوچھا تم سے تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا نکالا ہوا حساب صدر صحیح ہوتا ہے ہاتھ میں آکے سے گئی کہا کیا نکلا کہ اس میں نکلا کہ جنت کی مٹی ہے تمہارے ہاتھ میں کہ انہوں نے پوچھا کھولا کہ خاک شفا کی یہ تصویح تھی کہا میں بہت دیر سے پریشان تھا کہ میرا حساب ولد نکلتا نہیں اور نکل رہی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے جنت کا ٹکڑا ہے کب میں نے نکال کے کہا کہ خاک شفا کب میں نے اس کے اتمنان کو بھروسہ کو باقی رکھا کب میں نے شیخ صدوق کی کتاب سے امام سادق کی وہ روایت پڑھی کتاب مزار سے جس میں زیارت کے حصول ہیں کہ امام فرماتے ہیں چھتے امام کہ موزع قبر الحسین رازت من ریاض الجنہ منزو دفنہ بھی ہے سید شہدہ جب سے اس بقام پر دہن کر دیئے گئے وہ جگہ جنت کا ٹکڑا بندی گئی یہ ملا جنت کا ٹکڑا ہاں عزیزو بس دو ایک منٹ آپ کی زہمت تمام پھر اس کے بعد یہ جب لٹا ہوا کافلہ گیا یہ کن بی بیوں کا کافلہ تھا اسی شہزادی زینب کا کافلہ اس میں کافلہ سالار تھی جو سن چالیس ہجری میں باپ کے ساتھ کوفے کی شہزادی بن کر رہی تھی کوفے کی شہزادی بن کر رہی تھی ویسے تو مومنین کے لیے آلم کی شہزادی لیکن کوفے میں خلیفہ وقت کی بیٹی بن کر رہی کس کوفے میں آئی ہیں ہاں عزیزو خواتینِ کوفہ کو اپنے مسائل دریافت کرنا ہوتے تھے تفسیرِ قرآن معلوم کرنا ہوتی تھی تو وہ ان کے اپنے شہروں سے ذکر کرتی تھی کہ ہمیں اجازت چاہیے اور وہ امیر المومنین سے ذکر کرتے تھے امیر المومنین جنابِ زینب سے ٹائم لیا کرتے تھے کہ بیٹی یہ بیگیاں ملنے کے لیے آئی ہیں ہاں عزیزو وہ کوفہ وہ تھا جو سالیس چالیس ہجری سے پہلے کا تھا میں کہوں سن ایک سٹھ ہجری کے بعد بارہ محرم میں وہ کوفہ باقی نہیں تھا تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اب زینب کا قابلہ خود بخود رواہ ہے خود بخود رواہ ہے اور اگر حالات کی وجہ سے کوئی پہچان نہیں سکا تو منادی ندا دے رہا ہے یہ رسول ذاتیاں ہیں یہ نبی ذاتیاں ہیں ایسے ہی جب شام میں یہ قابلہ گیا صحابی رسول جس کا نام سوہل سائیڈ ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں بیت المقدس کی زیارت کو آیا بعد میں پھر دمشق گیا کہ میں نے دمشق میں دیکھا کہ آئینہ بندی ہے شہر کی محل سجایا گیا ہے سب ذرک برک لباس پہنے ہوئے ہیں کہ مجھے یہ احساس ہوا مسلمانوں کی زمانے میں کوئی عید نہیں ہوتی میں نے کسی سے پوچھا کہ آئینہ بندی کیوں ہے محل سجایا کیوں ہے لوگ زرک برک لباس میں کیوں ہے کسی نے کہا کہ خارجی نے خروج کیا تھا اس کا لٹا ہوا کاغلہ رہا ہے قابی باپ کے صحابی رسول قابی گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرقبہ میں نے دیکھا کچھ نیزے بڑھے جن پر شہدہ کے سر تھے پیچھے اون تھے اور ان پر ایک بیمار میں جھا ہوا تھا ہاتھوں میں حق کڑیاں تھی پیروں میں بیریاں تھی کہ ایک مرتبہ میں نجدیک گیا پوچھوں تو صحیح کہ وہ کون ہے کہا کہ ایک بار میں نے پوچھا اے قیدی بتا تو صحیح کس قوم کے ہو کس قبیلے کے ہو کہ ایک مرتبہ جن میں نے پوچھا من ایئے قوم انتوم اے رسیر اے قیدی تم کس قبیلے کے ہو تو ایک مرتبہ بیمار نے اس کا نام لیا اے سرحیل سائد تم نے ہمیں پہچانا نہیں تم نے ہمیں پہچانا نہیں سوہیل کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ میں تو انہیں سمجھ رہا ہم نہیں جانتا یہ میرا نام لے رہے ہیں ایک مرتبہ بیمار نے کہا سوہیل گھبراؤ نہیں نہ پہچاننے کی وجہ یہ ہے تم نے اس سے پہلے ہمیں حق کڑیوں میں کب دیکھا تھا پیروں میں بیریاں نہیں تھی قمر میں خوتوں پہ خاردار نہیں تھا کہا کہ جب مجھے معلوم ہوا میرے آقا کا بیٹا سید سجاد ہے میں آگے وہاں مولا کچھ خدمت بدلائیے کچھ خدمت بدلائیے کہ تمہارے پاس کچھ پارچہ ہے کچھ کپڑا ہے کہ میں نے اپنا سافہ نکالا پارچہ کیا کہ اس کو تیہ کرو کہ میں نے تیہ کر کے امام کی خدمت میں پیش کیا امام فرماتے ہیں سوہیل اس کو دے رہے ہو جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندے ہوئے ہیں جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندے ہوئے ہیں کہا حکم بھنوائیے مولا کیا کرو کہا یہ گلے میرے توقع خاردار ہے اس کو بلند کرو اس کے نیچے رکھ دو کہ میں نے تیہ کرنے کے بعد جیسے ہی توقع خاردار بلند کیا میں بے ہوش ہو کر کیا میرے مولا کا گلہ زخمی تھا توقع خاردار اصا کر چکا تھا